بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ناظرین ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک خوشخبری جو ہے وہ بتاؤں گا کہ پاکستان کو ایک منفرد ترین عزاز جو ہے وہ حاصل ہوا ہے اور وہ عزاز جو ہے ہمیں کس شخص کی وجہ سے حاصل ہوا ہے بہت جو شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے معتاز نہیں ہیں وہ ہمارے سابق وزیراعلا پنجاب مسلم لگ نون کے صدر اور موجودہ اپوزیشن لیڈر جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں ناظرین وہ عزاز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو تھے انہوں نے جب نیب نے ان سے پوچھا کہ جو آپ کے احساسے ہیں یہ کروڑوں روپے اربوں روپے کے احساسے یہ کیسے بن گئے ہیں آپ کے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے تو انہوں نے انکشاف کیا کہ شریف ڈیری فارم ہے جو ہمارا خاندانی اس کے اندر میری دس بھینسے ہیں جن کا دودھ جو ہے وہ بیچ کے میں اپنے اخراجات جو ہے وہ پورے کرتا ہوں تو نیب نے ان سے سوال کیا کہ دس بھینسے آخر کتنا دودھ دیتی ہوں گی کہ آپ جو ہیں وہ مہینے کا کروڑوں روپے آپ کا خرچہ ہے گھر کا وہ آپ منیج کر لیتے ہیں تو ناظرین کچھ ڈاکومنٹس سامنے آئے ہیں شہزاد اکبر صاحب جو مشیر برائے احتساب ہیں انہوں نے وہ ڈاکومنٹس میڈیا پر شیئر کیے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی پریس کانفرنس میں بھی کہ ان ڈاکومنٹس کے مطابق شہزاد شریف صاحب کے جو دس بھینسے ہیں انہوں نے ایک ہفتے کے اندر ایک کروڑ دس لاکھ روپے کا دودھ جو ہے وہ دیکھ کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے تو اب پاکستان کے لیے بہت زیادہ چانسز پیدا ہو گئے ہیں کہ ورلڈ گوینس بک ریکارڈ جو ہے جہاں پہ ریکارڈز لگتے ہیں دنیا میں منفرد جو چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی نہیں ہوئی ہوتی تو اس میں نام درج کیا جاتا ہے تو اب بہت امید پیدا ہو گئی ہے کہ شہباز شریف کا نام جو ہے وہ اس بک کے اندر آ جائے گا اس کے لیے میرا خیال ہے آپ کو مجھے ہم سب کو کمپین کرنی چاہیے کہ ورلڈ گوینس بک کا جو عملہ ہے وہ اس چیز پر دھیان دے اور دیکھے کہ دنیا کے اندر یہ ایک بہت بڑا چمتکار یا ایک بہت بڑا موجزہ ہوا ہے کہ دس بھینس سے ایک مہینے کے اندر ایک کروڑ دس لاکھ روپے کا دودھ دے رہی ہیں اور یہ صرف ایک ہفتے نہیں ہوا یہ بار بار ہوا ہفتے کے اندر ہوا تو یہ تقریباً ریپیٹ ہوتا رہا اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ مقابلے ہوتے ہیں اکثر پاکستان کے اندر تو ایسے ہوتا ہے کہ بھینس جو ہے وہ سب سے زیادہ جو دودھ دینے والی ہوتی ہے اس کو انام ملتا ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑی ٹیکنیکل گیم ہوتی ہے جو کہ میڈیا کے جو وبستہ لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہوگا اس کے علاوہ جو دہاتی پسے منظر والے لوگ ہیں یا جن کا بھینسوں کے ساتھ کوئی لینا دینا کو تعلق ہو پال نہیں ہو جنہوں نے ان کو بھی پتا ہوگا کہ جو بھینس جو 35 سے 40 کلو دودھ دیتی ہے نا جو وہ ریکارڈ قائم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کئی دن اس کا دودھ دھوتے نہیں ہیں پھر کئی لوگ انجیکشن بھی یوز کرتے ہیں تاکہ یہ مقابلے کے اندر زیادہ سے زیادہ دودھ دے اور ہماری جو بھینس ہے وہ فرس پرائز لے سکے اور ہمارا جو نام ہے وہ اس لسٹ میں آ سکے کہ ہماری بھینس نے اتنا زیادہ دودھ دی ہے لیکن شباز شریف صاحب کی دس بھینسوں نے آپ اندازہ کریں کہ کتنے لٹر کتنے سو ہزار کلو دودھ دیا ہوگا کہ ایک ہفتے کے اندر ایک کروڑ دس لاکھ روپے کا دودھ دیا پھر اس کے بعد اگلا ہفتہ آیا ایک کروڑ روپے کا دودھ پھر اگلا ہفتہ آیا نوے لاکھ چورانوے لاکھ پھر اسی طرح ایک کروڑ دو لاکھ چار لاکھ تو مطلب یہ روٹین ان کی چلتی ہی رہی ہے مطلب کمال کی بھینسے ہیں کون سی نسل ہے کہ جو وہ پنجابی کا لفظ ہے پھنڈر ہونا کہ وہ بھی نہیں ہوتی اور دودھ دیتی رہتی ہیں دیتی رہتی ہیں بلکہ میرے ایک وہ جو گجر دوست ہیں وہ تو اس پہ حیران ہو رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم تو محنتیں کرتے کرتے مر گئے کہ ہمارے پاس پچاس ساٹھ بھینسے ہیں اور ہم جو ہیں وہ پورے سال کے اندر کروڑ روپے نہیں کما پائے اور شباشری صاحب نے تو کمال ہی کر دیا یہ تو ہمارے لیے بیسیکلی انہیں بینچ مارک سیٹ کر دیا ہمیں جلن ہونے لگ گئی حسد ہونے لگ گیا کہ آخر ان کے پاس کونسی بھینسے ہیں ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ایک ہفتے کے اندر ایک کروڑ دس لاکھ روپے کا دودھ دیتی ہیں ناظرین باقی یہ بات حیران کن بھی ہے پریشان کن بھی ہے باقی جو فخر کی چیز بھی ہے کہ ورلڈ گوینس بک میں اگر نام آ جاتا ہے پاکستان کا اور وہ بھی اپوزیشن لیڈر شباشری صاحب کی وجہ سے کہ ان کی دس بہنسوں نے اتنا دودھ دیا ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ان موجودہ حالات کے اندر جب بہت ساری پریشانیاں اور مسائل ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اچھیومنٹ اور بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی اور آپ کو بھی میں یہ مشورہ دوں گا کوشش کیجئے دس بہنسیں ڈونڈیے ایسی تو شاید ہفتہ نہیں مطلب آپ ظاہر ہے سیاستدان نہیں ہیں ہفتہ نہیں مہینہ کر لیں ڈیڑھ مہینہ دو مہینے یا چھے مہینے کر لیں میرا خیال ہے چھے مہینے میں بھی اگر ایک کروڑ دس لاکھ روپے کا دودھ آپ کی بہنسیں دس بہنسیں دے جاتی ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہوگی یہ جو لوگ بزنس کرتے پھر رہے ہیں یہ تو کملے ہیں پاگل ہیں اور جو نوکرییں کرتے پھر رہے ہیں ان سب کو چاہیے کہ پیسے جوڑیں دو ڈھائی لاکھ تین لاکھ روپے کی اچھی نسل کی اچھی بہنس آ جاتی ہے انویسمنٹ کیجئے دس پہنسیں پا لیے اور اس سے دودھ بیچ کر کروڑوں اربوں پتی بن جائیے تاکہ آپ دنیا کو بتا سکے کہ جی دیکھیں ہم نے لائف سٹاک جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو بھی کتنا کھڑا کیا ہے اور اس سے جو ہم نے ذاتی ہماری جو گھر کے حالات تھے جو فیملی کا جو فائنینشل سٹیٹس تھا اس کو کس قدر امپروو کیا ہے اس کے بعد جو ملٹائی نیشنل کمپنی ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اتنی میند کرتی ہیں سارے جھنجٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے بیس پچاس سو دو سو بیسے پا لیے جنس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ اسی صاحب سے بینس پا لیے تو میرا خیال ہے آپ اپنے گھر کے حالات بڑی آسانی سے بہتر کر سکتے ہیں اگر دس بینسیں ایک کروڑ دس لاکھ کا دودھ دے سکتی ہیں تو آپ ایک بینس کرید لیجئے میرا خیال ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو ایک بینس جو ہے وہ تقریباً اس کا بن جاتا ہے کوئی پندرہ لاکھ روپے سے زیادہ تو بن نہیں جاتا ہے ایک ہفتے کا تو ایک مہینے میں بھی اگر پندرہ لاکھ کا دودھ دے تو میرا خیال ہے کوئی نوکری کوئی بزنس ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو مہینے کے اندر پندرہ لاکھ روپے کا منافع دے سکے تو ناظرین دیر مت کیجئے جس قدر جلدی ہو سکتا ہے شباز شریف صاحب کی منت کیجئے کہ ان کے پاس یہ جو الہ دین کا چراغ ہے یا جو گیدڑ سینگی ہے یہ وہ بتائیں عوام کو بھی ان کے شیئر کریں وہ اس حاصل دان ہے ان کا بنتا ہے کہ عوام کو آ کے پبلیکلی پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کہ یہ ایسا کیا طریقہ ہے جو انہوں نے چھپا کے رکھا ہے اور عوام بیچاری جو ہے وہ ماری ماری پھر رہی ہے دیڑیاں کر رہی ہے یا جن کے پاس بینسے ہیں خاص طور پر ہمارے جو گجر بھائی ہیں پاکستان کے اندر ان کے بڑے بڑے فارمز ہوتے ہیں بہت بہت ڈیریوں بنائی ہوتی ہیں لیکن وہ بیچارے اپنی زندگی جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤت ہو کے گزار رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بقول انہیں بچت نہیں ہوتی دودھ بیچنے کے بعد بھی اور اس کو آگے پروسس کرنے کے بعد بھی ملٹائی نیشنل کمپنی کو بیچنے کے بعد بھی تو ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے عوام کا بھی فائدہ ہو سکے بیسے کی سیاستدان کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے آتا ہے ان کا تو نعرہ بھی یہی ہے تو آپ لوگ زور دیجئے پی ایم ایل این کی جو قیادت ہے جو آپ کے علاقے کا جو بھی کوئی ان کا نمائندہ ہو اس سے درخواست کیجئے اس کی منت کیجئے کہ خدا راہ شباشری صاحب کو کہیے کہ عوام کے بھلے کے لیے سب کے بھلے کے لیے وہ کہتے ہیں کر بھلا ہو بھلا تو آپ کو شاید اسی توسط سے جو ہے وہ کرپشن کیسی سے شاید نجات مل جائے یا اللہ پاک آپ پہ کوئی کرم مزید کر دے اور آپ کی جان بکشی ہو جائے کہ آپ عوام کو بتا دیں کہ کس طرح سے پیسے کمانے ہیں کس طرح سے ایک ہفتے کے اندر سوا کروڑ روپے کے قریب پیسے دس بہنسوں کے دودھ سے کمائے جا سکتے ہیں اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات دیا ہے ناظرین کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ لائف سٹاک انڈسٹی ایک بڑی بہترین چیز ہے کہ دنیا میں بہت سارے ملک ہیں کہ انہوں نے اپنا جو جی ڈی پی ہے یہ عوام کی جو فینینچل کنڈیشن تھی اس کو امپروف کیا ہے لائف سٹاک یوز کر کے یعنی بہنسے پال کے مرگیاں پال کے انڈے بیچ کے تو پاکستان کے اندر جو اپوزیشن ہے پی ام ایل این اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں انہوں نے عمران خان صاحب پر بہت تنقید کی تھی کہ یہ کیا طریقہ ہے جی یہ بہنسے مرگیاں پالی جائیں گی اب ملک جو ڈالرز میں کھیلتا تھا ڈالرز میں باتیں ہوتی تھیں اب آپ سنکڑوں روپے اور روپے روپے کی بات کریں گے کہ انڈے بیچ لو مرگی بیچ لو بہنس پال لو بکری پال لو بیڑ پال لو تو ایک طرف تو یہ لوگ تنقید کرتے رہے شاید اس لیے کہ عوام کو پتہ نہ لگے عوام بھی شباز شریف صاحب کی طرح امیر نہ ہو اور دوسری طرف جناب یہ اندر کھاتے ہیں انہوں نے شریف ڈیری فارم جو بنایا گیا اس پر دس بہنسے الگ سے رکھی بھی ہیں کیسی نسل کی ہیں اللہ جانے وہ بھی ہم سے شیئر نہیں کرتے تو ان کا یہ جو تضاد ہے مطلب کھلا تضاد یہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ ایک طرف یہ تنقید کرتے ہیں گورنمنٹ پر کہ عوام کو لائف سٹاک پر کیوں لگا رہے ہو اور خود اسی لائف سٹاک کے سہارے اور یہ ساری چیزیں بھی یقین انہوں نے اس شریف ڈیری فارم کی جو بہنسے ہیں انہی کے توسط سے اور انہی کی برکت سے بنائی ہوں گی تو ناظرین نے آخر میں ایک میں پھر سے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے علاقے کا جو آپ کا نمائندہ ہے مسلم ریگنون کا اس کو یہ عرضی ڈالیے اس کو درخواست کیجئے ہم بھی میڈیا کے توسط سے یہ شور مچائیں گے درخواست کریں گے کہ شباز شیف صاحب عوام کے بھلے کے لیے پریس فانفس نہیں تو ایک ٹویٹ کر دیجئے اور بتائیے کہ ایسا کیا طریقہ ہے کہ دس بھینسوں سے ایک ہفتے کے اندر سوہ کروڑ روپے کا دودھ بیچ کر جو ہے آپ امیر ہو سکتے ہیں کروڑ پتی اور عرب پتی بن سکتے ہیں ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ